یہ بستی چانگ ہے یہ گھر سارے گھروں ہیں اور یہاں ہم نے ان کو بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے تائیں یہ ہم نے بنیادیں ڈال دی ہیں گھروں کی انشاءاللہ سارا سمان بھی ان کو پہنچا دیا ہے صبح سے کام شروع ہو جائے گا تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں ان سے اگر آپ کی ایک منٹ کے لیے بات کرواتے ہیں ہاں بھی چھوٹے بچوں کیا حال ہے بالو کیا حال ہے ٹھیک اچھا ہاں جی کیا نو ہمیں محمد خیزر تیرا کیا نو ہے حسن جہاگیر تیرا کیا نو ہے کاشف سوچیں نو میں یاس اچھا یہ مباشر بیٹھا ہے تو یہ بڑے پیارے پیارے نام ہیں ان کے اور یہ سرائی کی بچے ہیں مگر یہ ہیں چانگ اور بلوچ ہیں تو یہ بلوچی زبان بولتے ہیں ماشاءاللہ چھوٹے بچے ہیں ابھی بڑے معصوم ہیں لیکن یہ میں پیچھے دیکھ رہا ہوں گھر گر چکے ہیں ان کے بیگراؤن میں دیکھئے یہ پانی ہے کئی دنوں سے کھڑا ہے پچھلے دو مہینوں سے تو یہ میرا مستقبل ہے میرے ملک کا یہ بچے یہ کاشف ہیں یہ مبشر ہیں یہ الیاس ہیں اور یہ سارے وہی بچے ہیں جن کے نام میرے اور آپ کے گھروں میں ہوتے ہیں تو یہ چھوٹے بچے ہیں یہ بلوچستان کے بھی نہیں ہیں یہ سندھ کے بھی نہیں ہیں یہ پنجاب کا ہے پنجاب کا آخری زلہ ہے راجنپور یہ میرا مستقبل ہے انہوں نے دو ہزار بائیس کے پاکستان میں جنم لیا ہے اور یہ ہم ایٹمی پاور ہیں دنیا میں اور ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا ہمارے خلاف ہر جگہ ہر ملک سازش کر رہا ہے شاید ہم نے پوری جو زمین ہے خدای ہم نے اپنے کاندھوں پر اٹھا رکھی ہمارے ملک نے تو یہ میرے بچے ہیں میرے ملک کے یہ ہمارا مستقبل ہے اور بغیر تعلیم کے بغیر صحت کے اور بغیر کسی خواب کے جو ایک زندگی ہے وہ کیسی ہوگی ان بچوں کے لیے انہوں نے ایک سخت اور مشکل پاکستان دیکھنا ہے مگر ہم ان کو ایک اچھا پاکستان دینے میں ناکام ہو چکے ہیں میں اور آپ اور ریاست پاکستان اس کی ذمہ دار ہے اگر سمجھیں تو پاکستان زندہ باد یہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ تو انہوں نے لگا دیا ہے لیکن پاکستان زندہ باد حقیقت میں تب ہوگا جب یہ بچے اپنے حقیقی مستقبل کی طرف لوٹیں گے کتاب سے پڑھیں گے اور بڑے انسان بنیں گے اچھے شہری بنیں گے تو پاکستان زندہ باد تب ہی ہوگا یہ انکل بخشلی صاحب ہیں جو میرے ساتھ موجود ہیں اس بستی کے سربراہ ہیں میں نے ان سے وعدہ لیا ہے کہ ان کے گھروں کو تو انشاءاللہ ہم بحال کریں گے لیکن ہمارے ساتھ ایک وعدہ کریں کہ یہ اپنے بچوں کو نئے سرے سے دوبارہ سکول بھیجیں گے تاکہ نئی جنریشن پڑھے لکھے تاکہ اپنی زندگی کے رستوں کو بہتر انداز میں سمار سکے اور انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی بحال ہی تو ہم کریں گے لیکن اپنے بچوں کو انشاءاللہ یہ تعلیم کے راستے میں دوبارہ سے اسی طرح سے ڈال دیں گے شروع پردے سوڑیں پہلے بھی پردے پر ہونے اگوٹے بھی دوبارہ ہی پردے سوڑیں کوشش سڑھائی ہو اللہ دیرہ ہم باتے پڑھویں بہت شکریہ جی ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ